اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازی ویلوگز اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ریشوکر سردار یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو راج راشد بھائی راج راشد صاحب ہیں جو ٹینچ باٹا کے راول پنڈی سے تعلق ہے ان کا تو میں نے بریڈر سٹ اپ کا آپ کو شوک کروایا تھا جو اوپر چلتے ہیں ذرا ان کا پروازی کبوتران کا بھی شوک کرتے ہیں ذرا آج انہوں نے وہاں کیا رکھا ہویا بریڈر تو مجھے بڑے اچھے لگے بہت اچھے کبوتر رکھے ہوئے ہیں یہ بچے ہیں ماشاءاللہ سارے نیچے سے آئے ہیں اچھا یہ سارے پتھے ہیں اس ساب کھر گیاں ماشاءاللہ بڑے ہوگئے ہیں نکالے کوئی بھی نہیں ہے بس photomone ابھی نئے اور ماشاءاللہ select ابھی اس کے ساتھ تیار ہو رہی ہیں نیچے تو بہت ہی تیار ہو رہے ہیں یہ پرپٹائی والے ہیں یہ سارے اڑائی والے پٹ پٹائی دی گئی ہے ان کو راشد بھائی آپ کے تو پھر پار نکل آئے ہیں میرے تو ابھی نکلے ہی نہیں سلام نے لیٹ کہن چاہی ہے ہاں میں نے لیٹ کہن چاہی ہے تھوڑے سے میں نے دو میں حالہ آٹھ تری کو کہیں دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے اڑائی والے ہیں پرندے ماشاءاللہ ان کے پاس بڑے اچھی ہیں یہ یہ سارے اڑائی والے اور وہ پٹھے اوپر پٹھا ابھی تک کوئی بھی نہیں آپ نے نکالا ہے نا کوئی بھی نکالے نہیں اس بار نکالے ہی نہیں ہے نکالے آئے تھے میں نے ابھی بچوں کو کافشاپ اڑائے کے بعد ابھی اسکتال سے چلا گیا بس اُدر کمہ بھی تین بھائی ہیں یہ راشد بھائی ہمارے جو ہیں بڑے پیارے سے بھائی ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گی تھی بیمار رہے ہیں وہ سپیٹر رہے ہیں تو انہوں نے پھر بچے سچے باہر نہیں نکالے یہ باندھی کر کے رکھا اس وجہ سے انہوں نے باہر نہیں نکالے یہ سارے پٹھے ہیں یہ دیکھیں ان کا شوق کرواتے ہیں یہ دیکھیں تانہ پھینکیں جی راشد بھائی اوپر ذرا ماشاءاللہ بڑے اچھے آئیں یہ وہ بٹیرے کا جواب لگا لگی تھی جوڑا گیا رہتے جوڑا کون سا یہ بھائی چیز بٹیرہ ہی نکالے گا یہ میں نے لگایا تھا نا جوڑا اس کا یہ بھی وہی چیز نکالے گا بٹیروں کے پاس یہ پینتیس والے جو ہیں ان کے پاس پرواز ہی بہت ہے یہ چھت کا ویو دیکھیں یہ دیکھیں کتنے کبوترباز ہے یہاں پہ یہ چھت ہے یہ چھت ہے اور اس کے نیچے یہاں بھی چھت ہے یہ سیڑ بھی یہ دیکھیں یہ در سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھت دیکھیں کتنا انچا پینجرہ لگا ہوئے ہیں یہ اچھتے بہت ہیں یہ سیڑ پہ شوقین کبوتروں کے بڑے ہیں ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ